مہینہ رمضان اور نہ کچھ پیتے ہیں ساتھیوں چودہ سو سال پہلے اسلام نے یہ بتایا کہ سال میں ایک مہینہ اپنی باڈی کو اور حال کرنے کے لیے اسے نئی زندگی دینے کے لیے اسے ریجنویٹ کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے اور اس کی امپارٹنس اس سے بھی ثابت ہے کہ یہ روزہ ہر مرد اور عورت پر کمپل سری ہے سوائے کچھ اسپیشل کنڈیشنز میں جس میں کوئی ہیلتھ ایسی پرابلم ہو جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو یہ روزہ مینڈیٹری ہے کمپل سری ہے اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فاسٹنگ کے کتنے بینیفٹس ہیں اور آج کل پوری دنیا میں فاسٹنگ بہت کامن عام ہوتی جا رہی ہے اور آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا چلن ہے اور فاسٹنگ سے لائف اسٹائل ڈیٹ آرڈرز جو ہیں ہارڈ ڈیجیزز ہیں ڈائیوٹیز ہیں بلڈ پیشر ہیں ان کو ریورس کرنے میں بہت مدد مل رہی ہے اور لائف کی جو ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور لائف تھوڑی زیادہ ہیلدی ہو رہی ہے تو فاسٹنگ بہت ہی بینیفیشیل سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے ہیومن بینگز کے لیے جسے اسلام نے چودہ سو سال پہلے کمپلسری کیا تمام میلز اور فی میلز پر ساتھیوں الگ الگ کنٹریز میں فاسٹنگ کا ڈیوریشن وہاں کے حساب سے الگ الگ رہتا ہے اگر ہم لوگ انڈیا کی بات کریں تو اس ٹوئنٹی ٹو میں جو انڈیا میں فاسٹنگ کا ایوریج ٹائم ہے وہ نیر آباؤٹ فورٹین ٹو ففٹین آورز ہوگا الگ الگ پارٹ میں اسی بیچ میں تو اتنے لمبے سمیہ تک ہم بنا کھائے پیئے اپنی انرجی لیول کو کیسے منٹین کریں اور اپنا ڈیلی روٹین کا کام کیسے کر سکیں اس کے لیے ہمیں رمضان کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلان کی ضرورت ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ رمضان کے لیے اسپیشل ڈائٹ پلان کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلی یہ ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے افطار کی بات کرتے ہیں تو ساتھیوں ہمیں افطار میں فرائیڈ آئٹم سمو سے پکوڑے یا کینٹ جوسس یا انرجی ڈرنگز یا شگری آئٹم بیکری آئٹم پیسٹریز اس طرح کے آئٹم سے بچنا چاہیے سب ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے افطار کا جو سنت طریقہ ہے کہ ہمیں خجور سے افطار کرنا چاہیے خجور میں جو کیلوریز ہیں اور جو نیچرل شگر ہے وہ ہمیں فوراً انرجی دیتی ہیں اور اس میں موجود جو وائٹامینز ہیں منرلز ہیں اور انٹی آکسیڈنٹز ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے بہت بینیفیشل ہیں ہمیں اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے تو ہمیں گھونٹ گھونٹ کر کے تھوڑا چھوڑے سپس میں پانی کا استعمال کرتے رہنا ہے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ہم افطار میں فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ہول فروٹس کا استعمال بہتر ہے جوسس کے استعمال سے بچنا چاہیے تو ہم چار پانچ طریقے فروٹس کو اکٹھا کر کے اس کو یہ فروٹ چارٹ بنا لیں لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ اس میں الگ سے کوئی شگر یا کوئی سالٹ ایڈ نہیں کرنا ہے بلکہ جو فروٹس میں نیچرل شگر ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت بہتر ہے وہ ہم کو فورا انرژی دیتی ہے اور فروٹس ہم کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں کیونکہ فروٹس میں زیادہ تر فروٹس میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وائٹر ہوتا ہے اور اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ ویٹامینز اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے منرلز جو ہیں وہ ہماری باڈی کو منٹین کرنے کے مہاری صحت کو منٹین کرنے کے لیے کام آتے ہیں تو افطار کے لیے خجور وائٹر اور فروٹس کا استعمال بہتر ہے ٹی اور کافی کے استعمال سے بھی ہم کو بچنا چاہیے اور اس کے بعد ہم مغرب کی نماز کے لیے جائیں اور مغرب کی نماز سے واپس آنے کے بعد ہمیں اپنا ڈینر ارلی کر لینا چاہیے اور ڈینر ہمارا جو ہے وہ بہت بیلنس ہو جس میں ہمیں کامپلکس کاربو ہائیڈر چاہیے پروٹین چاہیے فیٹ چاہیے ساری چیزیں ہوں تو اس میں روٹی ہو براؤن رائس ہو پروٹین کے لیے ہمیں دالیں ہو میٹ ہو فیش ہو سکتی ہے سبزیاں ہو سکتی ہیں یعنی ایک بیلنس جو ہے وہ ہمیں ڈینر لینا ہے اور ڈینر ارلی لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم ترابی کی نماز کے لیے جائیں اس بیچ میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ترابی کی نماز کے دوران ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ضرور پیتے رہنا ہے کیونکہ ہمیں اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اور پورے دن ہماری باڈی میں جو پانی کم ہے اس پانی کو ہمیں دیرے 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 پی کر کے منٹین کرنا ہے ترابی کی نماز سے واپس آنے کے بعد ہم سونے سے پہلے ایک گلاس ٹرمریک والا دودھ پی لیں تو وہ ہمیں انرجی بھی دے گا اور ہماری نین کو بھی پرموٹ کرے گا تو یہ ہمارے صحت کے لیے وہ اس وقت تک کے لیے بہتر اس کے بعد باری آتی ہے سہری کی ساتھیوں ہمیں سہری کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے کبھی اسکپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سہری سنت بھی ہے اور سہری ہمارے روزوں کا سب سے امپارٹنٹ میل ہے کیونکہ اس کے بعد ہی ہم ایک لمبے عرصے تک فاسٹنگ پہ جاتے ہیں تو سہری میں ہمیں کیا کھانا ہے وہ بہت ضروری ہے تو سہری میں اسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو دھیرے دھیرے ڈائیجسٹ ہوتی ہوں تو اس کے لیے ہمیں کامپلیکس کاربو ہائیڈریڈ لینا ہے پروٹین رچ فوڈ لینا ہے تو کامپلیکس کاربو ہائیڈریڈ میں ہم ہول گرین کی روٹی لے سکتے ہیں ملٹی گرین آٹے کی روٹی لے سکتے ہیں پروٹین رچ چیزوں میں ہم ملک اور ملک کے پروڈک لے سکتے ہیں دہی کے استعمال ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہم پنیر کا استعمال کر سکتے ہیں میٹ لے سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ اور ملک کو ملا کر کے ایک پرپریشن بناتے ہیں جسے نشاستہ کہتے ہیں ڈرائی فروٹ کو ملک پیس لیتے ہیں اور ملک کے ساتھ ایک سیمی سالیڈ لیکوڈ ٹائپ کا ایک سلوشن بنتا ہے جو بہت نرشنگ ہوتا ہے اسے ہم روٹی کے ساتھ اگر لیتے ہیں تو وہ ہمیں بہت انرجی دیتا ہے اور بہت دیر تک ہمارے پیٹ میں رہتا ہے تو اس سے فلنس کی فیلنگ بھی رہتی ہے ایک کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹی اور کافی کے استعمال سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ڈائیروٹکس کا کام کرتے ہیں تو ہمیں پشاب لاتے ہیں پانی بدن سے کم کرتے ہیں اس لئے ان کے استعمال سے بچنا چاہیے ساتھیوں صبح سہر ختم کرنے سے پہلے ہمیں سبزہ یا بیسل سیٹس کا استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ایک چمچہ بیسل سیٹس کو ایک کٹوری پانی میں بھگو دے تو وہ پھول کے زیادہ سو ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک چمچہ لے لیں اور ہم ایک گلاس پانی میں اس کو گھول کے پی لیں تو یہ ہمیں بہت لمبے ٹائم تک ترو تازہ رکھتا ہے اور ہمیں پیاس کی شدت سے بھی بچاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ڈائیٹ پلان کو فالو کریں گے تو آپ اپنے روزوں کا حق ٹھیک سے ادا کر پائیں گے اور اپنا روٹین کا ڈیلی کا کام جو ہے وہ بھی آپ اچھے ڈھنگ سے کر سکیں گے ساتھیں یہ ڈائیٹ پلان عام لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے جن کی کوئی لمبی دوا نہیں چل رہی ہے اگر آپ کسی بیماری سے خاص طور پر آپ کو اگر ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کو کڈنی کی کوئی پرابلم ہے آپ ہائپرٹنشن کی دوا لے رہے ہیں یا آپ ٹیوبرکولوسیس کی دوا لے رہے ہیں اگر اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کو ہے تو آپ بغیر اپنے ڈاکٹر کی صلاح پہ کسی بھی اپنی دوا میں تبدیلی نہ کریں بغیر اس کی صلاح پہ روضہ نہ رکھیں اور اس کے ایکارڈنگلی جو وہ ڈائیٹ پلان دے اس کو فالو کریں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے stay healthy and stay fit